نمشکار ساتھیوں آج ہم پانچ ایسے پیڑوں کے بارے میں بتائیں گے جو ہماری بھارتی ہے سنسکریتی اور پرہ ورن کے انکول ہیں اور ہمیں بھرپور آکسین دیتے ہیں چلیئے شروع کرتے ہیں نمبر ایک پہ ہے بنیان ٹری جسے برگد کا پیڑ بھی بولتے ہیں برگد ایک بہت ورشیہ وشال پیڑ ہے اس کا تنہا سیدھا ایوم کٹھور ہوتا ہے اس کی شاکھاؤں سے جڑے نکل کر ہوا میں لٹکتی ہیں اور بڑھتے ہوئے دھرتی کے بھیتر گھس جاتی ہیں اس کی وشال کایا ہونے کے کارن اس پیڑ پر پتوں کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے اور اس کا ایک پیڑ باقی کئی پیڑوں سے زیادہ آکسین دیتا ہے یہ ہمیں کئی پیڑیوں تک آکسین دینے میں سکشم ہوتا ہے نمبر دو پہ ہے پیپل کا پیڑ بھارت نیپال شری لنکا چین اور انڈونیشیا میں پایا جانے والا یہ پیڑ ہمیں بھرپور ماترہ میں آکسین دیتا ہے اور بھارتی سنسکریتی میں اس کی پوجہ بکی جاتی ہے پیپل کی شایع برگد سے کم ہوتی ہے پر پیپل ہمیں چوبیس گھنٹے آکسین دینے میں سکشم ہوتا ہے آکسین دینے کے ساتھ ساتھ اس کا پریوگ بہت سارے میڈیکل ٹریٹمنٹ میں بھی ہوتا ہے اس کے پریوگ کے بارے میں ہم ایک الگ ویڈیو میں بتائیں گے نمبر تین پہ ہے انڈین بیل بیل کا پیڑ مولیا روپ سے بھارت میں پایا جاتا ہے اور اس کی اچائی تیس فیٹ تک بڑھ سکتی ہے اس کے فل کا باہری کوچ کٹھور ہوتا ہے اور اندر سے گدہ بھرا ہوتا ہے اس کے فل کا عام طور پر جوس یا شربت بنا کر پیا جاتا ہے اس میں موجود ویٹامن سی کیلشیم فائبر پروٹین اور آئرن ہماری باڈی کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اور ساتھ ہی شریر کی روگ پرتیرودک شمتہ بھی بڑھاتے ہیں بھارت کے واتاورن کے انکولی پیڑ ہمیں بھرپور مطرہ میں آکسین دیتا ہے نمبر چار پہ ہے نیم نیم کا پیڑ ایک نیچرل ائر پیوری فائر ہے اس پیڑ میں کئی اوشدی گن ہوتے ہیں جو پریہ ورن کو صاف رکھنے میں مددگار ہے یہ پیڑ ہوا میں موجود گندگی کو صاف کر ہوا میں آکسین کی ماطرہ بڑھاتا ہے ایکسپرٹس کا مانا ہے کہ نیم کا پیڑ ہوا میں موجود ویکٹیریا کو مار کر ہوا شد کرتا ہے نمبر پانچ اور آخر میں ہے جامون کا پیڑ بچپن میں آپ نے جامون تو کافی کھائے ہوں گے اس کا بیچ کافی فائدہ مند ہوتا ہے لیکن یہ پورے کا پورا پیڑ ہمارے کام آتا ہے جامون کا پیڑ ہوا میں سے سلفر اور نائٹروجن جیسی گیس کو سوک کر کافی آکسین ریلیس کرتا ہے یہ تھے ہمارے پانچ ایسے پیڑ جو ہمارے بھارتی واتاورن کے انکول ہیں اور ہمیں ڈیر ساری آکسین دیتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دھنیا بات ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے